how tcp provides reliability یہ بہت important سوال ہے کیوں کیونکہ tcp کا main یہ ہی ہے اس کے بعد ایک اور بھی آ گیا ہے اس کو quick کہتے ہیں یہ جو ہے وہ google دوارہ ہے اور یہ base جو ہے اس کا وہ udp ہی ہے لیکن اگر اب tcp کی reliability کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے reliability کیسے ensure کرتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ tcp اگر error ہے مطلب اگر آپ نے packet بھیجا اور وہ packet پورا نہیں پہنچ پایا یا اس میں کچھ error ہے تو اس کے لئے checksum کا use کرتا ہے اور اس کے بعد اگر یہاں نہیں پہنچ پایا data نہیں پہنچ پایا یا data بہت سارے کام ہو سکتا ہے data lose ہو جائے یا corrupted پہنچے تو یہاں پر tcp timer کا use کرتا ہے ساتھ میں بہت سارے تقنیق ہے جیسے ایک آرہا ہے ایک آرہا ہے کہ نہیں آرہا acknowledgement آرہی کہ نہیں آرہی ان سب کو دیکھ کر وہ packet کا اپنے آپ retransmission کر دیتا ہے ٹھیک ہے دھیان رکھے گا tcp جو ہے وہ byte stream ہے اس میں streaming ہوتی ہے bytes کے ساب سے جاتا ہے اور ہر ایک میں sequence number ہوتا ہے اور کیونکہ sequence number ہے byte stream ہے اور یہاں سے acknowledgement جو آرہے ہیں اس کو بھی دیکھا جاتا ہے یہ ساری چیز ملاکہ reliability ascertain کرتا ہے آپ کا tcp دیکھئے ایک بار اور بتاتا ہوں جیسے مالی جی packet بھیجا اب اس کا acknowledgement نہیں آیا ہر ایک کا acknowledgement آنا ہی ہے آپ کا sender یا receiver ہے ہر ایک کا acknowledgement آنا ہی آنا چاہیے تو کچھ timer کے بعد time out کے بعد یہ اس کو دوبارہ بھیجے اب اس کا acknowledgement آئے گا تب دوسرا packet جائے گا تب اس کا acknowledgement آئے گا تب ہی بات بنے گی ادرہواز اس کو یہ packet کیوں دوبارہ بھیجے گا اسی طریقے سے reliability کام ہوتی ہے main چیز ہے acknowledgement اب اس کی کچھ اور بات بتاتا ہوں تی سی پی حمالی جی data خراب ہو گیا damage ہو گیا lose ہو گیا duplicate ہو گیا یا out of order deliver ہوا تو تی سی پی recover کرتا ہے اور یہ کیسے کرتا ہے یہ sequence number دیتا ہے ہر ایک octet کو جب بھی یہ جائے گا تو اس کا ایک ہمیں acknowledgement آنا چاہیے اور اگر آپ sequence number دیکھیں تو اس کی header میں یہ sequence number ہے بقائدہ یہ sequence number کے حساب سے ایک جوڑ کے ایک acknowledgement آتا ہے اور اگر نہیں آتا ہے تو اس کا مطبع یہ ہے مطبع اگر آپ نے packet number 3 بھیجا جو واپس آئے گا plus 1 کر کے آئے گا کہ 3 مجھے بھیج دیا اب میں 4 کو wait کر رہا ہوں 4 کا wait کر رہا ہوں اسی سے reliability ensure ہوتی ہے ایک اور چیز ہے flow control یہ بھی reliability ensure کرتی ہے tcp transmission یہ کیسے کرتی ہے کہ جو rate of flow ہے وہ control ہوتا ہے اس میں جیسے sliding window protocol وغیرہ اس میں use ہوتا ہے اور اس کے لیے میں نے جیسے آپ کو پتایا کہ sliding window protocol ہے اب اگر آپ window یا ایک decide نہیں کریں گے اس کی window کیا ہے اس کی window کیا ہے تو اس window کے تحت پہلے پورا چیک ہو جائے گا کہ یہاں سے جب ہمارے packet گئے ہیں تو ہم کو سب کی ایک مل گئی ہے تب ہم window آگے بڑھائیں گے otherwise ہم اس کے لئے wait کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس window size بھی ہے تو sequence number window size یہ اس لئے ہے تاکہ reliability insure ہو